اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب حریصے ہوں گے دوستو آج ہم سبجیکٹ بائیو میسٹری میں جو ٹاپک ڈسکیس کریں گے وہ ہے ویٹامینز سو اس کے کنٹینٹس جو ہیں یا پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ تین ہیں جو آپ آج ہم دیکھیں گے ڈیفینیشن پراپٹیز اور کلاسیفیکیشن آف ویٹامینز سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن دوستو ویٹامینز جو ہوتے ہیں یہ دوستو ہمارے جسم میں جو میٹابولک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں ہماری جسم کے ٹیشوز میں ان کو نارمل رکھنا اور ان کو برقرار رکھنا ایک خاص لیول میں یہ ویٹامینز کرتے ہیں اور یہ ہماری گزہ میں پائے جاتے ہیں ویٹامینز ہماری گزہ میں پائے جاتے ہیں اور یہ قدرتی طور پر بننے والی اجزاء ہوتی ہیں تو ان کو ہم ویٹامینز کہتے ہیں ان کی جو مقدار انسانی جسم کو چاہیے وہ بڑی تھوڑی سی ہوتی ہے بنیس پر دوسرے میکرو مالی کیونز کے جیسا کہ کاربو ہرٹریٹس ہیں لپرٹس ہیں پروٹینز وغیرہ ہیں ان کی نسبت ویٹامینز کی اعتداد ہماری جسم کو بہت کم مقدار میں اس کی ضرورت ہوتی ہے تو زیادہ تر یہ پائے جاتے ہیں دوستو فروس وغیرہ میں فل سبجیوں میں پائے جاتے ہیں لیکن ہم اپنا دوسرا پوائنٹ دیکھیں گے بھی پروپرٹیز ویٹامینز آر آرگینک سبسٹانسیز ہیں یہ قدرتی اجزاء ہیں ویٹامینز جو ہیں یہ قدرتی اجزاء ہیں جو کہ فل فروٹن میں پائے جاتے ہیں لو مالیکلر ویٹ اور ان کا مالیکلر ویٹ کم ہوتا ہے مالیکیول کا جو وزن ہے نا ویٹامینز ایک مالیکل تصور کریں اور اس کا پھر ویٹ کریں تو وہ کیا ہوگا؟ مالیکلر ویٹ وہ ویٹامینز کا لو ہوتا ہے یہ ہر طرح کی لائف کی گروتھ اور ڈیویلپمنٹ میں ان کی نشن امامیں بڑے ضروری ہیں ایسنشیل کا مطلب ہے جی اہم انتہائی ضروری سینٹیسائز دین باڈی کچھ ویٹامینز ہمارے جسم میں جو ہمارا جسم خود بنا لیتا ہے لیکن کچھ ویٹامینز ہمارا جسم نہیں بنا پاتا تو وہ ہمیں باہر سے انٹیک کرنے پڑتے ہیں جو کہ ہمیں کھانے کی صورت میں ملتے ہیں کھانے پینے کی صورت میں ناٹ ڈیسٹروائیڈ ان ڈیجیسٹیو سسٹم اور ہمارا جو نظامین ہزام ہے ہمارے مادہ اسٹرامی کا جو اسٹرامی میں جو پروسیس جو اعمال چلتے ہیں جب کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد جو ہو رہا ہوتا ہے لیکن ان تمام پروسیس کا اثر جو ہے وہ ان پر نہیں ہوتا تو ایزی لی یہ بلڈ میں جو ہے ابزارب ہو جاتے ہیں چیزہ ہوتے ہیں اور اپنا فنکشن جو ہے وہ پر فارم کرتے ہیں تو یہ کے بعد آگے آگے ہو رہا ہے ، لیوڈزٹяла کو دانشکت کرالی طور پر دوستو وڈیسٹا گیا ہے اور وہ آپ کے کے جانرا لی طور پر دو طرح کے ہیں اور یہ اس بحضہ ڈیجیسٹین یائیں یہ سبریگیاں به ہیں جو こئی بحضہ تنا پانی میں اور ڈیجیسٹا بھ deadline تو دیکھتے ہیں جی والے کیا ہے آپ کے Brookroads سے پولے يا جنگےflight کو گوئرے بھیٹامین جیسٹا جنگے نیماری و bitر یہ دوستو چار وٹمینز وہ ہیں جو پانی میں حل نہیں ہوتے اس لئے جب بھی کل پیشنٹ کو ڈاکٹر رکومنٹ کرتا ہے یہ وٹمینز تو اگر وہ اے ڈی اے اور ک میں سے ہوں تو وہ دودھ کے ساتھ یا کسی بہر چیز کے ساتھ کھانے کو کہیں گے پانی کے ساتھ کھانے کو نہیں کرتے کیونکہ یہ پانی میں حل نہیں ہوتے تو دوسری قسم ہے اس کی وٹمینز کی سالو بلٹی کے لیے حال سے وہ ہے وٹر سالو بلٹ تو وہ وٹمینز جو پانی میں حل ہوتے ہیں وہ دو ہیں جی وٹمینز سی اور وٹمینز بی کچھ مجید ڈیفرینسیز ہیں جو وہ وٹمینز فیٹر سالو بلٹی اور وٹر سالو بلٹی کے درمیان ہیں تو سالو بلٹی ہم کی ایبزارپشن ہے سوریج ہے ایکسکریشن ہے ایکسس ایکسس انٹیک ہے ڈیفیشنسی ٹریٹمنٹ یہ کچھ پوائنٹ ہے جو کہ ڈیفرینس کے لیے ہیں وٹر سالو بلٹی اور فیٹر سالو بلٹی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ جائی ہوگی اگر آپ کو بھی کوئیسٹن ہو تو کمنٹ باپ نیو سے لازمی مینشن کیجئے گا پڑھتا رہیے آگے پڑھتا رہیے اللہ حافظ